اندہ نعم اف اللہ علمائیٹی دہ موسٹ مرسیفل دہ موسٹ کریشیس دس اس سمپلیفائید لاب جبار اینڈ ہیر آئیم عبدالجبار اسلام علیکم دوستو آج ہم نے پڑھنا پاکستان پینل پورٹ کا چپٹر نمبر فورٹ جس میں جنرل ایکسپشنز بیان کی گئی ہیں جنرل ایکسپشنز سے مراد کچھ ایسی ایکسپشنز دی گئی ہیں کہ جن صورتوں میں اگر کوئی شخص ایسا ایکٹ پرفارم کرتا ہے جو جنرلی تو افینس کی دیفنیشن میں آتا ہے لیکن اگر وہ شخص ان سرکومسٹانسز میں ان حالات میں وہ ایکٹ پرفارم کرتا ہے تو افینس نہیں ہوگا اور نہ ہی اس شخص کو اس کے سزا دی جائے گی تو یہاں پر انہوں نے یہ کچھ ایکسپشنز بیان کی ہیں اب ایک افینس کے کروبریٹ ہونے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس میں ایکٹ سریعہ اور منزریہ ہو ماں سوائے کچھ سیٹک کلیبلٹی کرائمز کے کسی بھی افینس کے لیے کسی بھی ایکٹ کے افینس بننے کے لیے اس میں منزریہ کا ہونا ضروری ہے اور کوئی بھی کام جس میں منزریہ نہیں ہے چاہے وہ کسی دوسرے شخص کا نقصان ہے اس میں ہو رہا ہے چاہے وہ افینس بن رہا ہے لیکن جب تک اس میں منزریہ نہیں ہے وہ افینس نہیں ہوگا اور کوئی بھی یہاں پر وہ کہتا ہے اگر کسی شخص کی انٹینشن نہیں ہے کوئی افینس کمیٹ کرنے کی کسی دوسرے بندے کو انجری پہنچانے کی اس نے وہ ایکٹ پرفارم کیا ہے تو وہ افینس کے زمرے میں نہیں آئے گا اس سے لے کر 106 تک جنرل ایکسپلینیشنز کا چیپٹر ہے لیکن اس میں مینلی جو ہے سیکشن نمبر 76 سے لے کر 96 تک ہے اس کے بعد ہمارے پاس اسے آنورڈ جو جتنے بھی سیکشن ہیں وہ سیلف ڈیفینس کو ڈیفائن کرتے ہیں جس کے لیے ایک الگ لیکچر بنتا ہے اور اس کو میں دوسری لیکچر میں بیان کروں گا یہ پہلا ہمارا آج کے لیکچر ہوگا سیکشن نمبر 76 سے لے کر 96 تک سب سے پہلے ہمارے پاس ہے سیکشن 76 کہتا ہے کہ باؤنٹو ڈو کوئی بھی شخص جو کوئی کام کرنے کا قانونی طور پر پابند ہے لیکن وہ مسٹیک آففیٹ کی وجہ سے کوئی ایسا کام کر جاتا ہے کوئی افینس کمیٹ کر دیتا ہے کوئی ایسا ایکٹ کر دیتا ہے جو افینس کے زمرے میں آتا ہے لیکن اس نے یہ سمجھتے ہوگے کیا ہے کہ میں تو قانونی طور پر یہ کام کرنے کا پابند تھا تو وہ اس کا افینس نہیں ہوگا ایک پولیس افیسر دیشت گردی کی روک تھام کے لیے کسی ناکے پر موجود ہے وہاں سے ایک شخص تیز رفتار گاڑی میں آتا ہے وہ پولیس والا اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کیونکہ ہمارے یہ کنسپٹ پایا جاتا ہے کہ پولیس سے لوگ ویسے بھی ڈرتے ہیں اب وہ اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن یا تو وہ شخص اس کو دیکھتا نہیں ہے پولیس والے کو یا ویسے جان بوجھ کے گاڑی بھگا کے گزر جاتا ہے کہ میں نے یہاں پر روکے کیا کرنا ہے وہ اس کو نہیں دیکھتا اور آگے گزر جاتا ہے اس صورت میں وہ پولیس افیسر سوچتا ہے کہ یہ تو پکا گدیشت گردتا ہے وہ اس پہ شوٹ کرتا ہے جس کے نتیجے میں وہ مر جاتا ہے بعد میں وہاں پر جا کے وہ دیکھتا ہے گاڑی میں اور اس کی انویسٹیگیشن جب کرتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ایمرجنسی میں کہیں پر جا رہا تھا اور یہ تو کوئی دشت گرد نہیں ہے یہیں کا لوکل کی رہیشی ہے اب اس شخص نے تو اسی نیت سے اس کو مارا ہے اس کا مرڈر کیا ہے کہ شاید یہ کوئی دشت گرد ہے اور میں قانونی طور پر دشت گردی کو روکنے کے لیے یہ کام کرنے کا پابند ہوں تو وہ اس کا افینس ہے وہ اس کا ایکٹ افینس نہیں ہوگا اب سیکشن سیونٹی سکس کے بعد اس سے ملتا جلتا سیکشن ہمارے پاس سیونٹی نائن ہے جس میں کہتا ہے کہ ایک شخص سمجھتا ہے کہ میں یہ کام کرنے کا پابند ہوں اور جسٹیفائی بائی لا وہ جسٹیفائی کرتا ہے کہ میں یہ کام کرنے کا پابند ہوں مجھے یہ کام کرنا چاہیے لیکن اس کی جسٹیفکیشن غلط ہو جاتی ہے ویسے یہاں پر سیکشن سیونٹی نائن کے ہیڈ میں وہ بیان کرتا ہے ایکٹ ڈن بائی پرسن جسٹیفائیٹ آر بائی میسٹیک آف افیٹ بیلیونگ ہمسیلف جسٹیفائیڈ بائی لا وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے کانونی طور پر میں اس کا پابند بھی ہوں لیکن اس کی جسٹیفکیشن غلط ہو جاتی ہے ایک شخص دیکھتا ہے کہ دو شخص آپس میں لڑ رہے ہیں اے زی کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں اب جو بی ہے وہ اے کو پکڑ کے پولیس کے حوالے کر دیتا ہے کیونکہ کسی شخص کو مرتے ہوئے دیکھنا اور اس کو مرڈر سے بچانا یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے ہر شہری کی یہ کانونی ذمہ داری ہے لیکن بعد میں اسے پتا چلتا ہے کہ اس میں اگریسر تو زی تھا اور اے اپنے سیلف ڈیفنس میں لڑ رہا تھا میں نے تو غلطی سے اس کو پکڑ کے پولیس کے حوالے کر دیا ہے لیکن اس نے اپنی اخلاقی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے اس کو اریسٹ کر کے پولیس کے حوالے کیا تھا اسی لیے اس کا جو ایکٹ ہے وہ افینس میں نہیں ہوگا یہاں پر اس کو قانون جنرل ایکسپشن دیتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو سیکشن نمبر سیونٹی سیونٹ ہے اور سیونٹی ایٹ ہے یہ دونوں سیکشن بھی قریب قریب ہیں یہ دونوں جج یا ججمنٹ سے متلکہ ہیں سیونٹی سیونٹ میں کہتا ہے کہ جج اپنے عدالتی فرائے سار انجام دیتے ہوئے ان گوڈ فیتھ جو بھی کام کرتا ہے وہ افینس نہیں ہے کیونکہ جج نے اپنی عدالتی کاروئی مکمل کرتے ہوئے اپنے عدالتی فرائے سار انجام دیتے ہوئے وہ اس چیز کا پابند ہے کہ جو سرکمسٹانگسز اس کے سامنے ہیں جو حالات و واقعات اور فیکٹس اس کے سامنے ہیں اس پر اس نے ڈیسیئن دینا ہے اس پر اس نے ججمنٹ یا آرڈر پاس کرنا ہے لیکن اگر وہاں پر کوئی ایسا کام وہ کر جاتا ہے کہ جو نارملی تو افینس کی ڈیفینیشن میں آتا ہے افینس ہونا چاہیے تھا لیکن کیونکہ وہ اپنے عدالتی فرائے سار انجام دینے کی صورت میں اپنے عدالتی فرائے سار انجام دینے کے لیے وہ کام کرتا ہے اپنی ذمہ داری سمجھ کر وہ کام کر رہے ہیں اسی لیے وہ اس کا کام افینس کے ذمرے میں نہیں ہے ویسے اگر ججز کو ان چیز پر سزا ہو کہ جتنی بھی وہ غلط سزائیں دیتے ہیں یا غلط ججمنٹ سناتے ہیں تو ہمارے جڑیشری کا جو آج حالات ہیں یہ نہ ہوتے ہیں فار ایک ایک عدالت نے کسی شخص کو سزائے موت دے دی یا عمر قید کے سزا دے دی اس کے بعد اس بندے کو جیل میں ڈال دیا گیا اس کی اپیل لگتی ہے ہائی کورٹ میں اس کو دو سال کے بعد یا تین سال کے بعد وہ بندہ ہائی کورٹ سے بری ہو جاتا ہے اسے ثابت یہ ہوا کہ جو ٹرائل کورٹ نے اس کو سزا دی تھی وہ غلط بیسز پر اس نے دیئے غلط فیکس پر اس نے اس کو غلط سزا دیئے اس پر اس جج کو بھی سزا تو ہونی چاہیے تھی جس نے ایک شخص کو بلا جواز بلا وجہ طور پر دو سال کے لیے جیل میں بھیجوایا ہے اب دیکھیں ایک شخص جو دو سال کے لیے جیل میں چلا جاتا ہے اس کی تو جتنا بزنس ہے وہ بھی خراب ہو جائے گا جتنے اس کے ریلیشنز ہیں وہ بھی خراب ہو جائیں گے اس کی فیملی ریلیٹیوز بھی اس کو چھوڑ جائیں گے اس کا جو سوشل سٹیٹس ہے وہ بھی تباہ ہو جائے گا اس کے بعد دو سال کے بعد وہ بری ہو کے باہر آ جاتا ہے بلکہ باعزت بری ہو کے وہ ہائی کورٹ سے اگر باہر آ جاتا ہے تو اس صورت میں بھی جج جو ہے عدالت جو ہے اس کو سزا نہیں دی جائے گی کیونکہ اس نے ان گوڈ فیتھ فیٹس اور سرکومسٹانسز کو دیکھتے ہوئے قانونی طور پر اپنے آپ کو اس چیز کا پابند سمجھتے ہوئے کہ میں نے یہ ججمنٹ دینی ہے سرکومسٹانسز کے مطابق یہی اس کا فیصلہ بنتا ہے تو وہ اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا جو دو سال وہ ڈیٹینشن میں رہا ہے جو دو سال پیہائیڈ دبار وہ شخص رہا ہے سیکشن نمبر سیونٹی ایٹ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا کام کرتا ہے جس کو کرنے کی عدالت نے اس کو ڈائریکشن دی ہے لیکن بعد میں پتا چلتا ہے کہ یہ کام تو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا تو وہ بھی افینس نہیں ہے فار ایکزمپل عدالت کسی شخص کو سزائے موت کا حکم دیتی ہے اور جلاد کو اس کی ایگزیکیوشن کے لیے آرڈر بھی دے دیتی ہے جلاد اس کی ایگزیکیوشن کر دیتا ہے اس کو پھانسی پر لٹکا دیتا ہے یا سزائے موت اس کو دے دیتا ہے جو بھی طریقہ گار ہے ہمارے بلک میں رائے جائیں اس کے بعد اس کی اپیل ہائی کوٹ میں دائر ہوتی ہے ہائی کوٹ کچھ عرصے کے بعد اس کی اپیل کی سماعت مکمل کرنے کے بعد اس شخص کو بری کر دیتی ہے لیکن پتا چلتا ہے کہ وہ شخص تو پھانسی پر لٹک چکا ہے وہ شخص تو اب اس دنیا میں نہیں ہے اب یہاں پر جلاد نے تو اس کو قتل کر دیا جلاد نے تو اس کو مار دیا لیکن وہ اس کے قتل کا ذمہ دار نہیں ہے کیونکہ اس نے عدالت کے حکم کو مانتے ہوئے اور اپنے قانونی اور جو اخلاقی فرائز ہیں ان کو پورے کرتے ہوئے اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوئے اس نے یہ کام کیا تھا اسی لیے وہ اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا نیچٹ ہمارے پاس سیکشن ایٹی ہے کہ کوئی شخص اگر ایکسیڈنٹ میں کوئی کام کر دیتا ہے کوئی اسے حادثاتی طور پر کوئی ایسا کام کر دیتا ہے جو جنرلی تو افنس کی ریفنیشن میں آتا ہے لیکن ان صورتوں میں اگر اس نے یہ افنس اس نے یہ ایک پر فارم کیا ہے تو وہ افنس کی صورت میں نہیں آئے گا افنس کی ریفنیشن میں آئے گا نہیں آئے گا لیکن وہ یہ ضروری ہے کہ کوئی شخص لافلی کوئی کام کر رہا تھا تو اس دوران اگر وہ شخص یہ کام کر رہا ہے لیکن کوئی ایسا ایکٹ پر فارم وہ کر دیتا ہے کہ جس سے دوسرے شخص کو نقصان پہنچتا ہے تو وہ اس کا افنس کے زمرے میں نہیں آئے گا اس کو سزا نہیں ملے گی ایک شخص اس میں کچھ چیزیں میں نے بیان کی ہیں کہ وہ شخص لافل کام کر رہا ہے مکمل کیئر اینڈ کاشن کے ساتھ وہ کام کر رہا ہے اس کو پتاؤ کہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ لافل کام ہے اور انفورچونیٹلی ایکسیڈنٹلی مس فورچونیٹلی اس سے کوئی ایسا ایکٹ پر فارم ہو جاتا ہے جس کو کرنے کی اس کی کریمنل انٹینشن نہیں تھی یہ اس کے سارے ایلی میٹس ہیں اس کو ایکسیڈنٹ کی صورت ہم کہیں گے تو اس شخص کو اس کی سزا نہیں ملے گی فار ایک زیمپل ایک شخص کے پاس لائسنس ہے گاڑی کا ویہیکل کا اس کے پاس لائسنس ہے اس کے پاس بلکل ٹھیک گاڑی ہے وہ ساؤنڈ مائنڈ شخص ہے گاڑی لے کر روڑ پر جاتا ہے مکمل کیئر اینڈ کوشن کے ساتھ وہ گاڑی چلا رہا ہے انفارچونیٹلی کوئی بچہ گاڑی کے سامنے آ کے ٹکرا جاتا ہے اور وہ مر جاتا ہے یا اس کو کوئی انجری پہن جاتی ہے تو یہ ایکسیڈنٹلی کام ہوا ہے تو ڈرائیور جو گاڑی چلانے والا ہے کیونکہ اس نے سارے انگریڈنٹس اس کے پورے ہیں اس سیکشن کے اس سیکشن کے سارے ایلیمنٹس پورے ہو رہے ہیں تو وہ اس کے افینس کے زمرے میں نہیں آئے گا لیکن اگر اس میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر میسنگ ہے یا اس سے اختلاف کر رہی ہے تو اس صورت میں وہ اس کا افینس ہوگا اور اس کے سزا بھی بھوکنی پڑے گی فار ایزمپل آپ اگر بغیر لیسنس کے گاڑی روڈ پر لے کے جاتے ہیں تو یہ بزاتے خود ایک جرم ہے جس وقت آپ بغیر لیسنس کے گاڑی روڈ پر لے کے گئے ہیں آپ یہ انلافل ایکٹ پرفارم کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو بغیر لیسنس کے گاڑی چلانے کی اجازت نہیں وہاں پر آپ مکمل کیر ان کوشن کے ساتھ اپنی گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں آپ کو کسی شخص کو مارنے کا کوئی ارادہ نہیں کوئی کریمنل انٹینشن نہیں ہے آپ کی لیکن انفورچنیٹلی ایکسیڈنٹلی مس فورچنیٹلی اسی طرح جیسے پہلے بچہ گاڑی کے آگے ٹکرا کے مر جاتا ہے یا اس کو کوئی انجری پہنچ جاتی ہے تو ڈرائیور صاحب اس کا ذمہ دار ہوں گے کیونکہ اس نے انلافل ایکٹ پرفارم کیا ہے جس وقت کسی شخص کے پاس لیسنس نے گاڑی چلانے کا وہ اگر گاڑی چلاتا ہے روڈ پر لے کر آتا ہے تو وہ اس کا انلافل ایکٹ ہے تو لہٰذا آپ کے لئے بھی ضروری ہے کہ آپ بھی اپنی اپنی گاڑیوں کے لیسنس بنوالیں لٹی وی یا ایچ ٹی وی کیونکہ مس فورچنیٹلی بھی بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کی تو کوئی انٹینشن نہیں کسی بندے کو قتل کرنے کی اگر آپ کے پاس لیسنس نہیں ہے آپ کی گاڑی کسی شخص سے ٹکراتی ہے اور آپ اس بندے کا مرڈر کر دیتے ہیں تو آپ کو آپ پر یہاں پر مقدمہ چلے گا آپ کو وہ بھوکنا پڑے گا لہٰذا آپ سے بھی یہ التماث ہے کہ آپ بھی مہربانی کروا کے اپنی اپنی گاڑیوں کے لیسنس ضرور بڑھائیں کوئی شخص بغیر کریمنل انٹینشن کے ان گوڈ فیتھ دوسری شخص کی بھلائی کے لیے کوئی ایسا کام کر رہے جس میں اسے پتا ہے کہ اس کو فیزیکل حارم یا ڈیتھ ہو سکتی ہے لیکن وہ یہ کام پر فارم کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا فیزیکل حارم ہو جاتا ہے وہ اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا یہ اس کے افینس کے ذمرے میں نہیں آگا فار ایک زیمپل ایک شخص بیلڈنگ کی تیسری منزل پر موجود ہے اچانک اس کو پتا چلتا ہے کہ بیلڈنگ میں آگ لگ گئی ہے وہاں پر ایک چھوٹا بچہ بھی ہے تو وہ شخص اس نیت سے اس بچے کو اٹھا کے نیچے پھینک دیتا ہے کہ شاید یہ بچ جائے حالانکہ اس کو پتا ہے کہ تیسری منزل سے بچے کو نیچے گرائے جانے سے یہ مر جائے گا لیکن اس نے ان گوڈ فیت اس بچے کی زندگی بچانے کے لیے نیچے پھینکا کہ شاید یہ بچہ یہاں پر بچہ ہے تو وہ بچہ نیچے گرنے کی صورت میں مر جاتا ہے یا اس کو کوئی انجری پہن جاتی ہے تو وہ اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا سیکشن نمبر 82 ہمارے پاس ہے ایکٹ یہ تو ہمارا ایک سیٹلڈ لائے کہ جو بھی بچہ سات سال سے کم عمر کا ہے کوئی بھی وہ کام کرتا ہے تو وہ افینس کے ذمہ میں نہیں آتا کیونکہ افینس کے لیے کریمنل انٹینشن اور نالج اور آپ کی جو منزلی ہے وہ ہونا ضروری ہے جو سات سال سے کم عمر کا بچہ ہے اس کو اس چیز کے کانسیکوینسز کا نہیں پتا ہوتا کہ جو کام میں کر رہا ہوں اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے تو اسی لیے وہ جو بھی کام پرفارم کرتا ہے اگر اس سے کسی دوسرے بندے کو فیزیکل حارم یا انجری پہنچتی ہے تو وہ افینس کے ذمہ میں نہیں ہوگا فار ایک زمپل ایک چھوٹا بچہ ہے گھر میں پسٹل پڑا ہوا ہے وہ اٹھا کے اس سے شوٹ کرتا ہے اور کسی دوسری شخص کو وہ لگتا ہے اور وہ مر جاتا ہے تو اس کے خلاف نہ تو ٹرائل ہوگا اور نہ ہی اس کو اس میں سزا دی جائے گی اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس سیکشن نمبر ایٹی ٹو ایٹی تھری ہے کہ ایکٹ ڈن بھائی چائلٹ انڈر دہ ایج اف ٹویلو ایر اباب دہ ایج اف سیمن ایر کوئی بچہ جو سات سال سے زیادہ عمر کیا لیکن بارہ سال سے کم عمر کیا مینٹلی طور پر امیچور ہے اور اتنا میچور وہ نہیں ہے کہ جو کام وہ کر رہے اس کے کانسیکوینسز کو وہ سمجھ سکے اسے یہ نہیں پتا کہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ لا فل ہے یا ان لا فل ہے جو میں کام کر رہا ہوں اس کا نتیجہ کیا ہے تو وہ بھی افنس نہیں ہوگا لیکن یہاں پر بچے کی مچورٹی کو ڈیٹرمائن کرنا بچے کی مچورٹی کو متین کرنا عدالت کی ذمہ داری ہے عدالت کی ڈسکریشن ہے چاہے عدالت خود اس کو دیکھ کے کر لے یا اس کے لئے کوئی کمیشن مقرر کر لے اس کے لئے ایکسپرٹ کی اپینین لے لے وہ پھر عدالت نے دیکھنا ہے کہ اگر وہ بچہ اس قابل ہے کہ وہ چیز کو سمجھ سکتا ہے کام جو کر رہا ہے اس کے کانسیکوینسز کو وہ سمجھ سکتا ہے تو پھر اس کے خلاف ٹرائل کیا جائے گا اگر وہ امیچور ہے تو اس کے خلاف بھی ٹرائل نہیں چلایا جائے گا لیکن اگر اس بچے کے خلاف بھی اگر اس بچے کے خلاف بھی یہ ٹرائل چلایا جاتا ہے جو کہ بارہ سال سے کم عمر کیا لیکن سات سال سے زیادہ عمر کیا تو وہ بھی یویولی جو ہمارے کوٹ سسٹم ہے وہاں پر نہیں ہوگا بلکہ جیمنائل جسٹس سسٹم کے تحت اس کا ٹرائل کیا جائے گا اور اس کو بھی کوئی بہت بڑی سزا نہیں دی جائے گی کیپٹل پنشمنٹ نہیں دی جائے گی جیسے کہ سیکشن ایٹی فور ہے ہمارے پاس ایکٹ آف انساؤنڈ مائنڈ پرسن کہ ایسا شخص جو انساؤنڈ ہے پاگل ہے لونیٹک ہے وہ کوئی ایکٹ پرفارم کرتا ہے تو وہ افینس کے زمرے میں نہیں آئے گا کیونکہ اس کے لئے دیکھنا آپ نے یہ ہے کہ جس وقت وہ شخص کام کرتا ہے اس وقت اس میں دو تین صورتیں آ جاتی ہیں کہ وہ بندہ ویسی پرمنٹلی پاگل ہے یا اس کو دورے پڑتی ہیں گشی پڑتی ہے تو اس صورت میں اگر وہ اس وقت منٹلی طور پر انفٹ ہے کسی چیز کے کانسیکوینسز کو سمجھنے کے قابل نہیں ہے تو وہ کوئی ایکٹ پرفارم کرتا ہے اور اس سے کسی دوسرے شخص کو کوئی انجلی پہنچا دیتا ہے یا کوئی ایسا کام کر دیتا ہے جو اس کی دیفینیشن میں آتا ہے لیکن اس کی لونینسی کی وجہ سے اس کے منٹلی طور پر انفٹ ہونے کی وجہ سے اگر اس نے یہ کام کیا ہے اور اس کو اس کی کانسیکوینسز کا نہیں پتا تو وہ افینس کے زمرے میں نہیں آئے گا اور نہ ہی اس کو اس کے سزا ملے گی نیفٹ ہمارے پر سیکشن نمبر ایٹی فائیو ہے انٹوکسکیشن اگر کوئی شخص نشے کی حالت میں کوئی افینس کمیٹ کرتا ہے تو وہ بھی افینس کے زمرے میں نہیں آئے گا اس کو اس کے سزا نہیں دی جائے گی کوئی نشے کی حالت میں ایسا ایکٹ پرفارم کرتا ہے جنرلی جو افینس کی دیفینیشن میں آتا ہے لیکن چونکہ اس نے نشے کی حالت میں یہ کام کیا ہے تو وہ اس کو یہاں پر جنرل ایکسپشن ہے عمومی ریایت اس کو دی گئی ہے لیکن اس کے لئے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ انٹوکسکیشن ویڈاوٹ ہیز نالیجو ویڈاوٹ ہیز انٹینشن یعنی کہ کوئی شخص اس کی مرضی کے بغیر یا اس کے علم کے بغیر اگر نشہ دے دیتا ہے اس صورت میں وہ کوئی افینس کمیٹ کرتا ہے کوئی کام کرتا ہے تو وہ اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا ایک شخص کو کسی نے پکڑ کے زبردستی کوئی نشہ بلا دیا وہ اس نشہ کی صورت میں گاڑی میں بیٹھتا ہے اور کسی کے نقصان کر دیتا ہے کسی بچے کو نیچے دے کے مار دیتا ہے کسی گاڑی میں گاڑی مارتا ہے اپنا اور اس کو نقصان کر دیتا ہے یا وہ پسٹل لے کے کسی دوسرے بندے کو شوٹ کر دیتا ہے اور اس وقت وہ اس حالت میں نہیں جو کام وہ کر رہے ہیں اس کے کانسیکوینسز کو سمجھ سکے تو وہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے کیونکہ وہ اس کی مرضی کے بغیر اس کو نشہ دیے گیا لیکن اگر اس نے خود جان بوجھ کر نشہ لے کے اس انٹینشن سے یہ ایک کام کیا ہے کہ میں نے یہ اوفینس کمٹ کرنا ہے تو وہ اس کا ذمہ دار ہوگا دوسری اگزمپل اس کی آپ یہ بھی لے سکتے ہیں کہ ایک شخص کو ڈکٹر ایک میڈیسن دیتا ہے جس میں نشہ ہے لیکن اس بندے کو نہیں بتایا ڈکٹر نے کہ بھائی آپ نے یہ دوائی لے کے سو جانے ہیں اور نہ ہی اسے کہا ہے کہ بھائی آپ نے یہ دوائی شام سوتے وقت لے لی ہے بلکہ ڈکٹر صاحب اسے دوائی دے دیتے ہیں وہ صبح لیتا ہے دوائی اپنا آفس کے لیے نکل جاتا ہے اب وہ نشہ کی حالت میں رستے میں جاتے ہوگے کوئی بھی وہ اوفینس کمٹ کرتا ہے تو وہ اس کا ذمہ دار نہیں کیونکہ اس کو جو نشہ دیا گیا ہے وہ اس کی مرضی کے بغیر دیا گیا ہے اس کا آپریشن کرنا چاہتا ہے سیکشن ایٹی سیمن ہے ہمارے پاس ہے کہ ایکٹ وید کنسنٹ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے بینیفٹ کے لیے اس کی کنسنٹ کے ساتھ اس کی مرضی کے ساتھ ان گوڈ فیتھ کوئی ایکٹ پرفارم کرتا ہے جس کا اس کو پتہ ہے کہ اس کی جان جانے کا خطرہ ہے یا اس کو گریویس ہرٹ اس میں پہنچ سکتا ہے لیکن ویڈاوٹ انٹینشن اس کو گریویس ہرٹ یا اس کا مرڈر کرنے کی اگر وہ یہ کام کر رہا ہے اور نتیجہ تن اس کی موت ہو جاتی ہے یا اس کو گریویس ہرٹ پہنچتا ہے تو وہ اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا ایک ڈاکٹر ہے وہ ایکسپریس لی یا ایمپلائیڈ لی آپ سے کنسنٹ لے لیتا ہے ایک آپریشن کرنے سے پہلے آپ سے ایک پیپر پہ یا فائل پہ سگنیچر کروا لیتے ہیں اس میں انہوں نے آپ کی کنسنٹ لے لیتے ہیں کہ اگر کوئی بھی ایسا آپ کو نقصان پہنچ جاتا ہے انفارچونیٹلی ایکسیڈنٹلی تو اس میں ڈاکٹر اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا اور سیکشن نمبر ایٹی ایٹ میں ہے کہ اگر کوئی بندہ ایسا افینس کمیٹ کرتا ہے ایسا کام کرتا ہے کسی دوسرے کی مرضی کے ساتھ جس میں اس کی کنسنٹ لے لی گئی ہے اور اس کی عمر اٹھارہ سال یا اس سے زیادہ ہے تو وہ کام کرنے والا اگر انفارچونیٹلی اس شخص کو کوئی نقصان ہو جاتا ہے حارم پہنچ جاتا ہے ڈیت پہنچ جاتی ہے لیکن اس کا مقصد اس کی ڈیت نہیں تھا اس کا بینیفٹ تھا تو اس صورت میں بھی اس کو سیکشن نمبر نائنٹی ٹو ہے ہمارے پاس بائی کنسنٹ اف گارڈین اگر ایک بچہ ہے اٹھارہ سال سے کام عمر کے وہ خود تو کنسنٹ دینے کا اختیار نہیں رکھتا لیکن اس کی کنسنٹ کے بغیر لیکن اس کے جو گارڈین ہے لیگل ہے یا ڈیفیکٹو ہے یا نیچرل گارڈین ہے اس کی کنسنٹ کے ساتھ کوئی ایسا کام کیا جاتا ہے جس میں اس بچے کا فیدہ سوچا جا رہا ہے لیکن ویڈ آوٹ انٹینٹ ٹو ہز ڈیتھ ہر گریویس ہرٹ وہ کام بندہ کرتا ہے تو اس میں بھی اگر اس کو کوئی نقصان ہو جاتا ہے جانی یا ویسے اس کو کوئی گریویس ہرٹ پہنچ جاتا ہے تو وہ اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا یہ بھی ڈاکٹر والی وہی مسال ہے کہ جیسے ڈاکٹر کنسنٹ لے لیتی ہیں ایسے وہ اس کے جو بچے کے گارڈین ہوتا ہے اس سے بھی وہ کنسنٹ لے لے تو وہ بھی قانونی طور پر جرم نہیں ہوگا اچھا کمیونکیشن ان گوڈ فیت فار اگزمپل بھئی ایک بندے کے ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور کوئی شخص دیکھتا ہے اس کو روڈ پر پڑے ہوئے مرے ہوئے دیکھتا ہے اس کا موبائل نکالتا ہے اور نمبر اس کے والد کا یا والدہ کا اس کو ملتا ہے اس کے موبائل میں سے وہ گھر پر فون کرتا ہے اس کے آپ کا یہ بیٹا فلان جگہ پر روڈ ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا فلان جگہ پر اس کی میت موجود ہے آپ آ کے رسیب کر لیں اب اس نے تو ان گھڑ فیت ان فام کرنے کے دی اس کے گھر والوں کو یہ فون کیا تھا کہ آ کے اپنی میت کی جو تدفین ہے وہ کر لیں اپنی میت کو سنبھال لیں لیکن شوق کی وجہ سے جھٹکے اور صدمے کی وجہ سے جو بھی فون سننے والا اس کا والد یا والدہ ہے اس کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور وہ مچ ہے تو اس کا ذمہ دار نہیں کیونکہ ان لاثل کام کرنے پر اس کو مجبور کیا جاتا ہے لیکن اس کی انٹینشن نہیں ہے کسی کا نقصان پہنچانا اب اس کو مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ یہ کام کرو ادروائز آپ کو مار دیا جائے گا یا آپ کو گریویس ہرٹ پہنچا جائے گا اور اس صورت میں اگر وہ کسی کو ہرٹ پہنچاتا ہے تو وہ افینس کے زمرے میں نہیں آئے گا یا صرف گریویس ہرٹ کی یہاں پر بات نہیں وہ کوئی بھی افینس کمیٹ کرتا ہے ماں سوائے کسی شخص کی افینس کے زمرے میں نہیں آئے گا لہار ان کو مل گیا انہیں کہ توڑو یہ دروازے کا تالہ نہیں تو ابھی آپ کو مار دوں گا اچھا وہ بیچارہ در کے مارے دروازے کا تالہ توڑ دیتا ہے بعد میں وہ اپنے ڈکیٹی کرتے ہیں اور رفو چکر ہو جاتے ہیں جس وقت انویسٹیگیشن کی جاتی ہے جی وہ لوہار صاحب پکڑے جاتے ہیں کہ تالہ انہوں نے دو رہا تھا اب اس نے تو انڈر دا تھیٹ وہ کام کیا تھا اس کے تو انٹینشن نہیں تھی کسی کی چوری کرنا یا مجبور تھے لیکن کوئی بھی شخص کسی در کے مارے کسی دوسری شخص کی جان نہیں لے سکتا ایک شخص دوسرے کو کہتا کہ یہ زہر ہے اس کو اس شخص کے کھانے میں ملاو اور اس کو کھلا دو تا کہ وہ مار چاہے اگر ایسا نہیں کروگے تو تمہارا جو کل کڈنیپ ہونا ہے جو کانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کر کے اس بچے کو بچا سکتا ہے لیکن اگر وہ اس بندے کو زہر دے کر یا کسی بھی طرح سے مار دیتا ہے تو وہ اس کا خود ذمہ دار رہا نائٹی فائی میں کہتا ہے اگر کوئی شخص کسی کو معمولی سا نقصان پہنچا دیتا ہے کوئی سلائٹ سا حارم کسی کو تھپڑ مار دیا یا کسی کو اس طرح سے ٹیچر پینسل مار دیتا ہے کہ کسی دوسرے